ملک میں اسلام لانے کی کوشش کرتے ہی نہیں تو یہ یہاں سے بات چلی تھی کہ تمیز ہر جگہ کیا چل رہی ہے بس جو اٹھے گا وہ یہ کنٹینر سے بلوک کر دو یہ کر دو اور لوگ مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں جذباتی تخریر ہیں جس کا وہ ابھی کچھ دن پہلے جو قتل ہوا نا غیر ملکوں کو مار دیا توہین رسالت کے اس پر اس میں بھی اگر تمیز سے سوچتے دس دفعہ سوچتے بھائی یہ غیر مسلم ہیں اسے کیا پتا اس ٹیکر پھارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر تمیز سے کیس ہو جاتا بہت کچھ ہو سکتا تھا نا کتنا برا ایمیج گیا ہے اور جو مارنے والے وہ اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھ کے سمجھ رہے ہیں ہم نے جنت واجب ہو گئی تو جنت جنت نہیں آپ نے تو ایک انسانی جان کا قتل کر کے اپنے اوپر جہنم کیا کو حلال کر دیا ہے اپنے تو اپنے اوپر تو یہ جذباتی پن ایسی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کیا زبردست الفاظ ہیں فرمایا نرمی اور تحمل اور بردباری جب بھی کسی کام میں ہونا اس کو مزین کر دیتی ہے جیسے آپ نے کسی بھی چیز پر خوبصورت پیکنگ کر دی ہو یہ آپ ماشاءاللہ الفاظ بڑے خاندانی لاتے ہیں میں اٹھکرا ہوتا ہوں یہ درمیان میں الفاظ بول دیں بڑی زبردست کیا کر دی ہو پیکنگ کر دی ہو تیسرا لفظ آپ یہ مارکٹ میں لے کر آئے ہیں دو تین الفاظ میرے ذہن میں آ رہی نہیں رہی تھا یہ ایک دم درمیان میں بولتے ہیں تو پیکنگ کر بہت خوبصورت پیکنگ کر دیا آپ نے اب اچھی لگنے لگے گی نا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَرْرِفْقُ مَا كَانَ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَ گویا کہ وہ چیز فی نفسی بری بھی ہو نا لیکن وہ پیکنگ کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے اتنی بری لگ نہیں رہی ہوتی کیونکہ آپ نے تمیز سے پیش کی ہے وہ ٹھیک ہے نا جیسے آپ کسی کو غلط بات سمجھانا چاہ رہے ہو تمیز سے سمجھاؤ گے وہ غلط بھی سمجھ لے گا کمپنیاں یہی تو کر رہی ہیں نا اپنی پروڈکٹ کے قلابیں ملا کے حالانکہ پروڈکٹ کسی کام کی نہیں ہوتی لیکن وہ جب دکاندار کسٹمر کو بیچے گا تو جذباتی پن میں نہیں آئے گا دیکھو چائنہ کا موبائل ہے دو نمبر شڑا ہوا اس کو پتہ ہے کہ دو دفعہ استعمال کر کے کیا ہو جائے گا خراب یہ یہ شوز ہیں یہ دو نمبر کمپنی کے چھے دفعہ چھے قدم چلو گے یہ پڑ جائیں گے لیکن دکاندار ایسا نہیں جذباتی پن میں نہیں آئے گا آپ نے دکاندار سے سارے جوتے نکلوا لیے لے آبے پہلے تو وہ غصہ سارے جوتے چاہیے جس سرم کی چیز چاہیے بتا دے تو مجھے ایسا جذباتی پن میں آئے گا وہ بولو نا کیا ہو گیا نہیں آئے گا کبھی آپ اسے کو یہ والے بھی نکال تو وہ نکال دے گا یہ والے بھی نکال آپ بھی نکال آپ اسے کو کہ یہ نو نمبر نہیں مجھے دس نمبر چاہیے یہ دس نمبر زیادہ ہوگی ساڑے نو نمبر چاہیے کبھی نہیں کہہ گا کہ گدا ہے کہ ساڑے نو بھی کوئی نمبر ہوتا ہے کبھی بھی اس کو غصہ نہیں آئے گا آپ کہیں نہیں جی نو نمبر نہیں آٹھ نمبر اچھے چلو دوبارہ نو نمبر یہ والا نہیں وہ والا وہ والا نہیں یہ والا دست بیٹھے رہو چائے کا بھی پوچھے گا کھانے کا بھی پوچھے گا اور اتنے اخلاق سے بیکار ترین چیز آپ کو پہنا کے آپ کی بےوقوفی پہ حس رہا ہوگا بعد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں نے اخلاق کی طاقت سے اس کو کیا پہنا دی اس کو پتہ ہی نہیں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے اور یہ تو تجارت میں تو یہی ہو رہا ہے اور اس کے برقس بہت اچھی چیز ہے آپ سستی کر کے بیچ رہے ہو لیکن تمیز سے نہیں بیچ رہے آپ رفق نہیں ہے نرمی نہیں ہے اس میں بیچنے میں چیز ہے بہت مہنگی ایک لاکھ کی چیز ہے آپ بیچ رہے ہو پچاس ہزار میں آپ کو کہیں سے مل گئی ہوگی ہول سیل پہ یا کوئی سستی مل گئی ہوگی چیز بھی ایک نمبر ہے جوتا بھی ایک نمبر اسٹائل آپ کا بیچنے کے یہ تیرا باپ بھی یہ پہنے گا مجھے تو جو دکان میں جوتے تلاش کرتا پھر رہا ہے میں تجھے بتا دوں تجھے یہ چیز کہیں تجھے تجھے کر کے بات کر رہے ہو تجھے یہ چیز کہیں ملے گی نہیں آپ اسے جواب میں کہتے ہیں کیوں بھائی یہ کیا تم اکیلے تاجر ہو آپ کو غصہ آ گیا کہ تم مجھے تانہ دے رہا ہے اس نے کہا اچھا یہ تھوڑا پانی پلا دیں یہ سبھیل لگی ہوئے ہیں یہاں پہ تجھے یہ جوتوں کی دکان نظر آ رہی ہے سبھیل نظر آ رہی ہے پانی مانگ رہا ہے میرے سے یہ پانی ہم خرید کے رکھتے ہیں بھائی کولر میں جو بھرا ہوئے تو ہم سے پانی مانگ رہا ہے پچاس روپے کا مال نہیں خرید رہا اور ایک صاحب نے مجھے کہا مجھے میرے گھر میں کوئی ٹوشن پڑھنے آتا تھا چھ ہزار فیس دیتا تھا اور پانی چار پانچ گلاس روزانہ پیتا تھا کہہ رہے ہم نے اس لے کا پانی لگوائے گا تھا ہم نے تو ہم نے کہا کم بغت جتنی فیس نہیں دے رہا تو تو پانی پی کے جا رہے ہیں ہمارے ہاں سے مجھے ان کی بات پر بڑی اسی آ رہی تھی کہہ رہے ہیں اتنی تو فیس دے نہیں رہا جتنی ہمارے گھر سے پانی پی کے جا رہے تو تغیرہ میں نے اس کو پانی بند کر دیا اس کا کہ میں نے کہا یہ پانی نہیں ملے گا تو جائے یہاں پہ تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا تمیز سے کوئی دوسرا پانی پلا دیتے وہ کون سا کہہ رہے ہیں کہ نیسلے کا چاہیے یا کوئی فینہ کا چاہیے کوئی اور پلا دیتے تو دکاندار سے سیکھو کہ کیسے کسٹمر کے ساتھ کپڑوں کے تھان کے تھان نکلوا کے پھکوا دیں گے اور آپ ویسے ہی اٹھ کے چلے جاؤ گے وہ کبھی بدتمیز ہی نہیں کرے گا دکاندار کبھی نہیں کیوں اسے پتا ہے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائے اگلے امکان کے چکر میں ورنہ اس کو غصہ آنا چاہیے کہ کمبات آدھے گھنٹے سے میں تجھے سارے تھان کھول کے تیرا باپ بند کرے گا ان کو بیٹھ کے اب یہاں پہ وہ یہ کہہ سکتا تھا نا لیا کچھ بھی نہیں ہے باتیں کر کے چلا گیا اور جو اس طرح بد اخلاقی سے کر رہے ہوتے ہیں ان کا بزنس کیا ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے تو چاپلوسی تو خیر نہیں کرنی چاہیے لیکن اخلاق تو اخلاق ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفق ما کانا فی شیئن الا زانا جب بھی کسی چیز میں رفق نرمی اخلاق آتے ہیں نا تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے مزین وما نوزعا عن شیئن الا شانا فرمایا جب کسی چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے تو کتنی پسندیدہ چیز ہو کتنی اچھی چیز ہو وہ بھی کیا ہو جاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے ایسے اتنے واقعات ہیں نا اگر میں سنانا شروع کروں کیسے جھگڑے ہو رہے تھے کیسے مسائل ہو رہے تھے کس طرح سے وہ گھروں کے جھگڑے ختم ہوئے آپ نے اپنی پولیسی تھوڑی سی کیا کر لی چین کر لی اور اس میں بس یہ بات کر کے میں اصل ٹوپک کی طرف آتا ہوں جب کسی کو نصیحت کرنے لگو نا سب سے خطرناک معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کسی کی غلطی پر ٹوک رہے ہو یہاں تو آپ کو بہت دفعہ سوچنا پڑتا ہے کیونکہ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ اپنی عزت پیاری ہوتی ہے جب آپ اس کی کسی برائی کو ہائلائٹ کرتے ہو نا اس کو یہ محسوس ہوتے ہیں میری بیزتی ہو رہی ہے یہاں ہر آدمی تیش میں آتا ہے اور جتنا زیادہ قابل عزت ہوگا اس کو غصہ اتنا ہی زیادہ آئے گا کیونکہ اس کی انسلٹ زیادہ ہو رہی ہے نا کسی بھنگی کو آپ نے کہہ دیا میلہ تھوڑا سا غصہ آئے گا اس کو لیکن کسی بہت ہی نفیس خاندان کا آدمی ہو بہت ہی اس کو میلہ کہہ دیا وہ وہ تو پاگل ہو جائے گا غصے میں تو اس میں جب کسی کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے تو اس کا مقام لازمی دیکھا جاتا ہے تو اس میں بہت احتیاط کی جاتی ہے اور آج کل یہ احتیاط بھی مارکیٹ میں ختم باپ اموماً اپنے بیٹے کی برائی دوسروں کے سامنے کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ایسا میرا بیٹا ایسا اس سے باپ کو نہیں پتا کہ میرے بیٹے کے دل میں میرے خلاف شیطان کیسے جذبات بھڑکائے گا کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی اپنے گھر میں اپنے باپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو کیا کرے گا یہ تو اس سے بیٹے کی عزت بولو ختم بیٹا گیا بس وہ کہتا ہے یار لوگ کیا موہ دکھاؤں گا معاشرے میں لوگ کہیں گے اس کا باپ تو ساری دنیا میں گیت گاتا پھرتا ہے کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے تو باپ کو بھی تو سوچنا چاہیے نا بھائی تو اپنے بیٹے کی بات گھر میں رکھ اس کے موہ پہ آرام سے بٹھا کے کمرے میں بند کمرے میں سمجھا دے اس کو تو انہیں سختی کرنی ہے نرمی سے بات کرنی ہے دنیا کے سامنے کیوں آپ گیت گاتے پھر رہے ہیں بعض دفعہ ماں یہ کام اپنی بیٹیوں کے بارے میں کر رہی ہوتی ہیں ماں کر رہی ہوتی ہیں بیٹی کے بارے میں دنیا بھر کی عورتوں کا میری بیٹی ایسی میری بیٹی ایسی میری بہو کے بارے میں یہ کر رہی ہیں بہو کو پتہ چلتا ہے پڑوسن سے جا کے میری ساس نے کہا کہ بہو ایسی تو آپ گئی بہو کام سے اب آپ اس سے امیدیں نہ رکھو آپ نے تو بس ختم کر دیا معاملہ یہ بہت خطرناک معاملات ہوتے ہیں بھائی بس وہی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان یہ جو زبان ہے نا زبان یہ انسان کو اندھے مو جہنم میں پھیکتی ہے تو زبان استعمال کرنے سے پہلے آدمی سو دفعہ سوچے کہ اس کا ریزلٹ نکلے گا کیا خود میرے ساتھ زندگی میں ایسا ہوا کہ میں کبھی کسی معاملے میں ڈاؤٹ میں تھا نا کہ اس پہ میں بولوں یا نہیں بولوں میں نے تجربوں سے ایک بات سیکھی ہے کہ کوئی بات میں نے بولنی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ بولوں یا نہیں بولوں پچاس فیصد یہ تھا کہ بول دینی چاہیے پچاس فیصد یہ تھا کہ نہیں بولنی چاہیے تو جب بھی ایسا ڈاؤٹ ہوا ہے تو بولنے کے بعد ہمیشہ پچتاوا ہوا ہے کہ نہ بولتا تو اچھا تھا اور میں نے تجربوں سے یہ سیکھا ہے کہ جب تک کسی کے بارے میں سو فیصد اتمنان نہ ہو جائے کہ یہاں بولنا ہی درست ہے تو اس وقت تک بولنے کی ضرورت نہیں ہے خاموش رہ لو تب ہی شاعر نے کہا ہے کہہ رہے میں زندگی میں بہت سے موقع پہ مجھے بولنے کا موقع رہا مگر میں خاموش رہا ایسی خاموشی پہ مجھے کبھی ندامت نہیں ہوئی لیکن ایسا بہت دفعہ ہوا کہ میں بولا اور مجھے ندامت ہوئی کہ کاش میں خاموش رہتا اسلام میں اصل ہے خاموشی جب تک بولنے کی کوئی بہت واضح وجہ موجود نہ ہو آپ کو پتا ہے کہ اب نہیں بولا تو فتنہ ہوگا اس وقت تک آپ خاموش رہے بولے نہیں سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ